حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں سرخیل ہیں امام ہیں مرشد ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے بہت سارے لوگ تھے جو حجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی تو وہ سیدھی ساری خاتون تھی اس نے پوچھا کہ یہ جو پیرانے عظام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ساری کانی ہیں خیرون نیک پہلے ہی تھی جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محال میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محال کی چھت سے اوپر گرا دو پاکے باگتا کے باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتے اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی لیکن اس کی کون سنتا خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پید مدد کو آتے ہیں تو اس سے اوکھا ویلہ تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارہ آمدن تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا یہ کہندہ نے بزرگ بہت کام کرتے ہیں بزرگ اڑھ لیندے نے اے سائیبیریہ بزرگ اڑھ کے جا کے دا سکتے ہیں سر آل موسٹ آپ سمجھ لیں آٹھ دس ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ری فیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں اور سوتے بھی اوامے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہاں کے لینڈ کرتے ہیں بوئنگ سیون فور سیون کو بھی ری فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے اے تے کہتے ہیں بزرگ میں کہنا اللہ تعالی نے پرندے پڑھائنے انہوں دے برابر نہیں کوئی ہو سکتا تو بزرگ کہتے ہیں یہ دیکھیں نہیں وہ موبائل دور سون سکتے ہیں بزرگ کیوں نہیں سون سکتے یہ دیکھ میں جواب دیتا ہے بیسے تے انہوں نے ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں نے کوئی سونکے تھے سر ستے ہو منہ بزرگ کہتے ہیں انہوں نے ماں پہن دی گال نہیں کڑنی گال نہیں کڑنی بس ستے ہو منہ خراتے لینے انہوں نے کوئی گال کر دی نہیں ہے پھر باہر انہوں پوچھنے سنی جائے تو اگر نہیں سننے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننا ہے تو دوروں بھی نہیں سننا اور کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک عام آپ گورے کی بنائیوی چیز سب یہ وہ کانیاں جز باتی میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیہ افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن کہتے ہیں مومن مسلمان تو چڑیہ تو اڑ سکتی ہے تو آپ بزرگ تو اڑیں نہیں سکیں گے آپ کو کوئی بریدی اڑ کے بتا دے ساری کانیاں اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہی ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو عالموس زیرو واقعات ملیں گے حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے وہ زیادہ حق دار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی بھی ہوتی آئے دن وہ واقعات بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبی قریب شفٹ ہو جائے نبیل اسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں ان کا اتنی دور سے چل کے آتے ہیں جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہم شفٹ ہی در ہو جاتے ہیں آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گے اتنے قدم چل کے آئیں گے تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں تو نبیل اسلام صاحبہ وہ کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنائے وہ ہے کہ اگر کسی فلان شخص کی ایک گھوڑے کے سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل افضل ہے تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ سیون فور سیون کے بغیر اونٹ کے بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبی میں دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا جمیر شریف یا بغداد شریف تو صحابہ اکرام کو تو دماغ میں نہیں تھے کوئی مندہ اڑ سکتا ہے تو ورنہ کوئی اسی بات ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس معنی میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے یہ ایولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے ایولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پار آستہ آستہ ختم ہوئے ہیں ایولوشن دے دارون میں نہیں مندہ کہ پار نہیں سن دے ہونے اڑنے شروع ہو گئے ہیں یہ ایولوشن ہے دارون میں نہیں مندہ وہ کہتے ہیں کہ پرندے سن تھا لے آئے تو این جو ہے این جو ہے تو یہ جڑی یعنی مولوی سوفیہں دی اور مولویہ دی ایولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے مزاگ مناوا ہے سب کانی ہے